بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی CS205 کا ٹاپک نمبر 150 پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا ٹاپک نمبر 149 149 میں ہم نے کیا کیا تھا جو ہمارے پاس CIS کے 20 کنٹرولز ہیں اس میں سے جو فرسٹ کنٹرول ہے وہ ہم لوگ نے ڈیپلی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دیا تھا جو تھا انیونٹری آف آرثرائز اور آرثرائز ڈیوائسیز اب ٹاپک نمبر 150 ہے انٹری آف آرثرائز آن آرثرائز سوپ ویڈیو فرسٹ پوائنٹ ہے اس کا ڈیوائس آل لسٹ آف آرثرائز آف وویڈیو Raised آن پتہ آل้یں datทئروریویر why are in the enterprise for each type of software including server workstations and laptops of various kinds ं ڈیویزر اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے لسٹ کر دینا ان آرثرائز ڈیوائسیز کو ان سوفٹریئرز کو جو ہم یوز کر رہے ہیں اپنے سسٹم میں اس میں ہمارے پاس آجت ہے سرور، ورکسٹیشن، لیپٹوپ اور ویریس کائنڈز میں ہم نے کیا کرنا ملٹیپل ہم سوفٹریئر یوز کریں اپنے سسٹم میں ان آتھرائز سوفٹریئر کو ہم نے کیا کرنا ہے سیپرٹ ایک اس کی ڈسٹ کریئٹ کر لینی ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے اپلیکیشن وائٹ لیسٹ ٹیکنالوجی اپلیکیشن وائٹ لیسٹ ٹیکنالوجی جو کیا کرے گی سسٹم کو رن کر سکیں انہی سوفٹریئر کو جو اس وائٹ لیسٹ میں انکلیوڈ ہیں اب کیا کرنا ہے ایک وائٹ لیسٹ ہم نے کریئٹ کر لیا اپنے سیکیورٹی سسٹم میں اس وائٹ لیسٹ کے اندر جو سوفٹریئر ہوں گے سسٹم کیا کر سکے گا صرف انہی سوفٹریئر کو رن کر سکے گا اس کے علاوہ جو ادر سوفٹریئرز ہوں گے اس کو وہ کیا کرے گا execution کو prevent کر دے گا the white list may be very extensive white list کیا ہو سکتی ہے بہت زیادہ long بھی length ہی بھی ہو سکتی ہے so that users are not inconvenienced when using common software کیا ہوگا جو بھی user ہے اس نے کیا difficulty sometimes اس کو آ سکتی ہے sometimes نہیں بھی آ سکتی جب اس نے کسی بھی common software کو use کرنا ہوگا اس کو run کرنا ہوگا for some special purpose systems white list may be quite narrow جو special purpose systems ہیں ان کے لئے کیا ہو جاتا ہے جو white list ہے وہ narrow بھی ہو جاتے ہیں لیکن mostly کیا ہوتا ہے very extensive ہوتی ہے point number 3 ہے deploy the software inventory rules throughout the organization covering each of the operating system types in use including server, workstation and laptop اب جو operating system types آ جاتے ہیں جس میں server, workstation اور laptop کیا کرنا ہے lab software inventory tools کو اس طرح سے deploy کرنا ہے کہ وہ cover cover کرنا ہے organization کے in operating systems کو next point ہے the software inventory system should track the version of underlink operating system یہ کیا کرے گا inventory system track کرے گا جو operating system ہے وہ مطلب اس کا کون سا وڑی ہے اس چیز کو اس نے کیا کر دینا track کر دینا اور اس میں کیا کر گا اس کے according applications اس میں انسٹال کریں گے کرنا ہے تو وہ کیا ہوں گے سنگل location پہ ہو جائیں گے last point ہے اس کا virtual machines اور air gap system should be used to isolate and run application that are required for business operations یہ mc user short میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے ہمارے پاس systems یا machines use ہوتی ہیں isolate کرنے کے لئے اور run کرنے کے لئے applications کو business operations پہ تو وہ کون سے ہمارے پاس آجاتے ہیں virtual machines یا air gap systems but based on higher risk should not be installed with un-network environment لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر ان میں بہت زیادہ high risk کر رہا تو اس کو کیا کر دیتے ہیں لازمی ہے کہ ہم لوگوں نے انسٹرول کرنے کسی بھی نیٹور انوارمنٹ میں اس پہ یہ mcqs کے point of view سے بھی آپ لوگ دیکھ لینا کہ virtual machines اور air gap system ہوتے آئیس و لیٹ ہوتے رن کرنے کی applications کو کسی بھی بزنس operations کے لیے یہاں پر ہوتا ہے topic number 150 complete next video میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گے topic number 145 secure configuration for hardware and software تب تک اللہ حافظ youtube channel کو subscribe ویڈیو کو